السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترین ایام اور بہترین کام آج ہم بہترین صدقات اور نفقات کے بارے میں بات کریں گے اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان کے اندر صدقے کی ایک عمومی سپیرٹ موجود ہو ایک روح موجود ہو ہر موقع پر ہر انسان دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بن جائے اس کی سوچ یہ ہو کہ وہ کس طرح زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کر سکتا ہے ایک حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کی اوپر صدقہ ہے ہر مسلمان پر غریب ہو امیر ہو فقیر ہو بادشاہ ہو کوئی بھی ہو مرد ہو عورت ہو بڑا ہو چھوٹا ہو سب کے لیے لازمے کے صدقہ کریں لوگوں نے کہا اگر اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ کیا صدقہ کرے گا آپ نے فرمایا وہ محنت کرے کمائے اور صدقہ کرے یعنی پھر بھی اس کو صدقہ کرنا ہے نہیں تو حاصل کرے اور اس کو دے پھر اس میں سے کچھ اپنے لیے لے اور کچھ دوسرے کے اوپر صدقہ کرے لوگوں نے کہا اگر اس میں یہ بھی استطاعت نہ ہو انہیں وہ کام ہی نہیں کر سکتا کوئی معذور ہے کوئی بیمار ہے کسی بھی طرح تو آپ نے فرمایا کہ وہ ضرورت مند کی خدمت کرے کسی کے ویسے کام آئے لوگوں نے کہا اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوسروں کو خیر کی نصیت کرے یعنی اگر اس کے ہاتھ پاؤں نہیں چلتے بیڈ ریڈن ہے زبان سے اچھی بات کرتا رہے اچھے مشورے دیتا رہے اپنے تجربات سے لوگوں کو فیض پہنچاتا رہے لوگوں نے کہا اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے یعنی اس کے پاس علم بھی نہیں ہے کوئی تجربہ نہیں کوئی حکمت نہیں کوئی چیز نہیں آپ نے فرمایا کہ پھر اس کو چاہیے کہ شارت سے باز رہے برائی سے باز رہے کیونکہ یہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے کیونکہ بعض لوگ جب کسی کام کے قابل نہیں رہتے تو وہ دوسروں کو اپنے رویے سے اپنی زبان سے اپنی بیماری اپنی پریشانی کے وجہ سے دوسروں کو ایریٹیٹ کرتے ہیں دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں دوسروں پہ بے وجہ غضبناک ہوتے ہیں موڈ آف کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہوتی ان کو اپنی کچھ تکلیف ہے لیکن وہ دوسروں کے لئے تکلیف فیلانے کا باعث بن جاتے ہیں تو یہ تک صدقہ ہے کہ ہم اپنے رویے سے ایٹیٹیوٹ سے اپنے معاملے سے اپنے کسی بھی طریقے سے کسی کو تکلیف نہ دیں یہ بھی احسان ہوگا ہمارا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں صدقہ کا کانسپٹ کتنا وسیع ہے اور ہر چیز کو جو نیکی کا کام ہے جو خیر کا کام ہے جس سے انسان دوسرے کو فائدہ پہنچا سکے وہ سب صدقہ ہے اور جب انسان کے اندر یہ روح پیدا ہو جاتی کہ میں نے فائدہ دینا ہے ہر حال میں دینا ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے دوسروں کے لئے خیر ہی خیر سوچنی ہے خیر خواہی کرنی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ ایسا انسان ہر وقت کسی نہ کسی شکل میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا ہی رہے گا چاہے مال سے چاہے جان سے چاہے زبان سے چاہے پھر اپنی تکلیف روک کے اس کے ہر عمل میں دوسروں کے لئے خیر اور بھلائی ہوگی تو صدقہ کی اصل روح یہ ہے کہ ہم انسانوں کے لئے خیر خواہ بن جائیں کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ جو ہمیں دنیا میں بھی امنچین کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے سلامتی کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے دوسروں کے لئے فائدہ مند بنانا چاہتا ہے تو جس انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے یہ احساس پیدا ہو جائے یہ یقین آجائے کہ میری زندگی ایک طرف اللہ کی عبادت ہو اور دوسری طرف بندوں کی مخلوق کی بھلائی ہو تو پھر وہ اپنے اس اندر کے جذبے کے تحت مجبور ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے کسی نہ کسی شکل میں فائدہ موچاتا رہے اور وہ مواقع ڈھونڈتا رہے گا اس کی آنکھیں کھولی رہیں گی کہ کہاں وہ کسی کے لئے کیا خیر کر سکے جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو شیطان دل میں یہ خیال بھی ڈال سکتا ہے کہ تم سب پہ بڑا احسان کر رہے ہو نہیں اگر تم نے اچھا کیا تو اپنے ہی جان کے لئے اچھا کی یعنی جو شخص دوسروں کے لئے جتنا بھی اچھا ہوگا جتنا اچھا سوچے گا جتنا اچھا کرے گا وہ اسی مقدار میں دراصل اپنے لئے اچھا کرے گا اور اس کو یہ فائدہ اس کی عمومی زندگی میں بھی پہنچتا ہے اس کو موت کے وقت بھی پہنچتا ہے موت کے وقت ہم سب کو معلوم ہے کہ جان نکلنے کا عمل بڑا تقلیف دے عمل ہے لیکن صدقہ اس کو بھی آسان کر دیتا ہے یعنی ایک ایک رگ سے جان نکلتی ہے آپ دیکھیں ایک بال بھی کھچتا ہے تو کیسی درد ہوتی ہے اور جس کسی کی جان اٹھکی بھی ہو جو شخص ایسی کنڈیشن میں ہو کہ دنوں تک وہ نہ جیتے ہوں میں ہے نہ مردوں میں تو اس کے بحاف پر بھی صدقہ کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی جان نکلنا آسان ہو جاتی ہے پھر جب انسان قبر میں اتارا جاتا ہے تو صدقہ اس کو گیر لیتا ہے اور اس سے بلاؤں کو دور کرتا ہے قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا اس دھوب میں اس تقلیف میں ایسا شخص ارش کے سائے تلے ہوگا جس کا دائیں ہاتھ دے اور بائیں کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا دیا کہیں اس کا ذکر نہ کرے منشن نہ کرے شو آف نہ کرے جتائے نہیں بس چھپکے سے دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خیر کی بات سوچتا رہے اور خیر کرتا چلا جائے ہمارا دین ہمیں ایک ایسا خوبصورت درخت کی طرح بننے کو کہتا ہے جو ہر آن اپنے پھل دیتا ہے لیکن یہ رب کی توفیق سے ہوتا ہے جس کو رب توفیق دے اور رب کی توفیق کس کو ملتی ہے جس کے اپنے اندر وہ حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے تو چینج ہمیں اپنے اندر لانا ہے اپنی سوچ بدلنی ہے اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہے ہر آن نیکی کرنے والا بننا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ان بہترین دنوں میں ہمیں بہترین صدقات کی توفیق دے بہترین صدقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ صدقہ کرنا افضل ترین صدقہ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے مفہوم کیا ہے اس آیت کا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے سات بالیاں نکلتی ہیں اور پھر ہر بالی میں سو دانے ہوتے ہیں اور ایک دانہ سو بن جاتا ہے کبھی ہم نے سوچا کہ کھانا کھانے کے بعد بعض اوقات ہم جو کھانا بچا دیتے ہیں اگر وہ کچھ رائس کے گرینز ہی ہوتے ہیں تو کس طرح سنکھ میں چلے جاتے ہیں واشنگ میں چلے جاتے ہیں یا بین میں چلے جاتے ہیں ہم ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں جانتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اب یہ کون کھائے گا فیکو اس کو لیکن وہی ایک رائس وہی ایک دانہ وہی ایک گرین اگر زمین میں چلا جاتا ہے تو سات سو گناہ بن جاتا ہے ہم اسی طرح دنیا میں اپنے مال بیکار کی چیزوں میں ضائع کرتے رہتے ہیں لیکن اگر وہی مال چاہے وہ ایک گرین ہو اونلی ون گرین اگر وہ خیر کے کام میں لگ جاتے ہیں کسی چڑیا کے موں میں چلا جاتا ہے کسی اور کے کام آ جاتا ہے تو اس کا عجر و سواب کہیں زیادہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی کٹیگری افضل صدقات کی یہ ہے کہ فی سبیل اللہ دیے جائے اللہ کے دین کے راستے میں ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کسی خیمے کا سایہ مہیا کرنا کچھ شیڈ کا بندوبست کرنا یا اللہ کی راہ میں کوئی خادم ہبا کرنا کسی کی سیلوری دے دینا یا اللہ کے راہ میں کسی نر جانور پر کسی کو سبھار کرنا یعنی وہ جانور جو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے یا نیکی کے کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں بطور سواری کے وہ مہیا کرنا یہ صدقات افضل ترین صدقات ہیں تو خیمے کا سایہ ایک سمبل بھی ہو سکتا ہے یعنی سایہ مہیا کرنا اور اس سے مراد ہر وہ چیز ہے چاہے وہ درخت ہے چاہے وہ کوئی امارت ہے کہ جہاں لوگ نیکی کا کام کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں وہ چھت مہیا کرنا یہ بہترین صدقہ ہے پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو غلام کا عطیہ دینا اس کو خادم مہیا کرنا کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اور اس کے ذاتی کام کوئی اور کر رہا ہے وہ خود نہیں کر سکتا اس کے لیے بندوبست کیا جا رہا ہے اور اسی طرح افضل صدقہ کیا ہے کہ ایسے جانوروں کی افضائش کا سامان کرنا یعنی جانور پیدا کرنے کے لیے نر جانور کو مادہ پہ سوار کرنا ایک یہ مراد ہے اور ایک یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی سواری دینا ان صدقات کے قائم مقام وہ بھی ہیں جس میں مجاہد کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو یعنی جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کو کسی بھی طرح سپورٹ کرنا ہر دور اور ہر علاقے اور ہر موقع کی مناسبت سے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن جو اہم ترین چیزیں ہیں کہ ایسی جگہ مہیا کرنا ایسی سواری مہیا کرنا ایسی سپورٹ دینا کہ جس سے یہ کاز آگے پڑے کیوں اس لیے کہ اس سے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے خیر دور دور تک پہنچتی ہے اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورة البقرہ میں فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے اسی طرح سورة سباہ میں آتا ہے کہ جو تم خرچ کرو کہ اس پر تمہیں بہترین نعم البدل ملے گا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے یعنی وہ ختم نہیں ہوتا جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں خرچ کیے جا رہے ہیں اپنے اوپر دوسروں کے اوپر تو پیچھے سے اور اللہ دیتا آ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ وعدہ ہے اور نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی وہ کئی گناہ بڑھا چڑھا کر اس کا عجر و ثواب دیا جائے گا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور وہ بہترین رازق ہے یعنی اللہ ہی رزق دینے والا ہے کون ہے جو اللہ کو کرز دے اچھا کرز پھر وہ اسے اس کے لئے بہت گناہ زیادہ بڑھا دے پھر اللہ سبحانہ وتعالی تجارت کے طور پر ہمیں اس کی خوشخبری دیتا ہے یعنی ہم ایک ٹریڈ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ اپنی جان اور مال اللہ کو دیتے ہیں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا اللہ کے راستے میں جان مال لگانا جو ہے یہ سچا ہونے کی دلیل ہے کہ ہم اپنے ایمان میں اپنے قول میں اپنے دین کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ ہم سچے ہیں مخلص ہیں کیونکہ جس کے ساتھ انسان کی محبت ہوتی ہے جہاں اخلاص ہوتا ہے وہاں انسان اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا کہ اللہ کی محبت میں ہم اللہ کی دین کیلئے کچھ خرچ نہ کریں کہ جس میں بظاہر ہمیں کوئی واپس فائدہ نظر نہ آتا ہو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّا إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُزْلَمُونَ تم جو بھی چیز اللہ کے راستے میں دوگے پوری پوری تمہیں واپس لوٹائی جائے گی اللہ اسے قرض لے رہا ہے اپنے اوپر وہ تمہیں واپس ملے گا اس پر یقین کر لو اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا اور پھر قیامت کے دن سات سو گناہ حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لئے اس کا سات سو گناہ لکھا جاتا ہے اور وہ سات سو گناہ ہو کر واپس ملے گا ایک اور حدیث کے مطابق پھر اسی طرح اگر انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا بخل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تم وہ لوگوں کہ تمہیں بلائے جاتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے نہیں دیتے اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور اللہ بے پرواہ ہے اور تم محتاج ہو اگر تم پھر جاؤ گے تم خرچ نہیں کرو گے وہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے ہماری ضرورت نہیں اللہ کا دین جب سے دنیا بنی ہے قائم ہے اور کسی نہ کسی شکل میں وہ لوگوں تک پہنچتا ہی رہتا ہے اگر ہمارا اس میں کچھ حصہ پڑ جاتا ہے تو سرہ سر ہماری اپنی خوشبختی ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ وہ دنیا میں بھی بھلائیوں کا ذریعہ آخرت میں جنت کے حصول کا ذریعہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ کئی گناہ بڑھا چڑھا کر عجر پانے کا ذریعہ مال بڑھانے کا ذریعہ یعنی دنیا میں بھی مال بڑھنے لگتا ہے جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے لیکن یہ دینا اخلاص کا دینا ہو ریاکاری سے بچ کے دینا ہو دے کر احسان نہ چاہتا ہے انسان اپنے طیب اور حلال مال میں سے خرچ کرے اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرے ردی اور بیکار چیزیں نہ دے اور خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے اور پھر اللہ کے راستے میں فقراء اور مساکین پر خرچ کرنا اللہ کا کوئی گھر بنانا مسجد ہو یا مدرسہ ہو طالب علموں پر خرچ کرنا اللہ کے راستے میں نکلنے والوں پر خرچ کرنا پھر اسلامی کتب کی نشر و اشارت کرنا اور اسی طرح کے دیگر کام جس سے اللہ کے دین کی ترقی ہو وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اس میں جو بھی انسان سپورٹ کرتا ہے وہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے پھر بہترین خرچ کی ایک اور مثال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل دینارن کیونکہ ہم افضل کاموں کے بارے پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ اپنے اہل و ایال پر خرچ کرتا ہے اور وہ دینار جس کو اللہ کے راستے میں اپنے جانور یعنی سواری پر خرچ کرتا ہے اور وہ دینار جو اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے یہ بہترین صدقہ ہے ابھی ہم پڑھے تھے کہ فی سبیل اللہ بہت افضل ہے اور اب ہم پڑھے کہ گھر والوں پر خرچ کرنا بھی افضل ہے بیلنس قائم کیا گیا ہے کہ جہاں اللہ کے راستے میں دو گے وہاں سارا کچھ نہیں دے دو کہ اللہ یہ کہ جنگ تبوب جیسا واقعہ ہو اور حضرت ابو بکر جیسی مثال ہو وہ ون سے نوائل ان ہسٹری میں آتی ہے اور کبھی کبھار ایسے مواقع بھی آتے ہیں ورنہ عمومی طور پر کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی دو اور اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرو اور پھر اللہ کے راستے میں اپنی سواری پر بھی خرچ کرو اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے دیگر ساتھیوں پر بھی خرچ کرو جو اس سفر میں اس مشن میں تمہارے ساتھ ہیں اہم طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسجد میں دے دیں گے یا دین کے کام میں دے دیں گے وہ تو صدقہ ہے لیکن اگر ہم گھر گروسری لے کر جائیں گے تو شاید وہ صدقہ نہیں ہے اور اس کا ثواب نہیں اتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ نہیں وہ بھی ثواب ہے وہ بھی عجر ہے اس کے لئے بھی تم احسان نہ جتایا کرو کہ میں تم پر اتنا کچھ خرچ کرتا ہوں نہیں مرد جو کچھ کماتا ہے یا ایون عورت بھی جو کماتی ہے اور اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں پر اگر شہر کے پاس کچھ نہیں تو اس پر اپنے والدین پر خرچ کرتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں صدقہ شمارت اور یہ صرف عورت کے لئے نہیں مرد کے لئے بھی ہے یعنی کیونکہ صدقات اور نفقات میں ساتھ بات کی میں نے شروع میں اگر ٹائٹل پر آپ نے غور کیا ہوں تو یہ نفقات میں آتا ہے کہ مرد کے اوپر اپنے بیوی بچوں کا نان نفقہ فرض ہے سب سے پہلے اگر وہ کماتا ہے تو اپنی ذات پر خرچ کریں پھر اپنی بیوی پر یعنی اس کے اوپر جو خرچ کی ترتیب ہے پھر بچوں پر پھر والدین پر اور اگر بیوی اور بچوں کو دینے کے بعد کچھ نہیں بچتا والدین کو دینے کے لئے تو اس کی پکڑ نہیں ہے ہو سکتا ہے دوسرے بہن بھائی ان کو دے دیں اگر اس کے پاس کچھ نہیں بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ بچوں کو اللہ نے زیادہ دیا ہوتا ہے وہ پیرنٹس کی ٹیک کیر کر رہے ہوتا ہے لیکن انہی میں سے ایک بچے کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کے بھی پوری طرح ٹیک کیر کر سکتا ہے تو ہمارے معاشرے میں سام طور پر پھر والدین کو دوسرے بچوں سے جو ملتا ہے وہ اس بچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے بہرحال یہ تو سیٹلمنٹ ہوتی ہے حالات کے مطابق دیکھیں کہنے کا مطلب یہ کہ ترتیب میں گھر والوں پر کیسے خرچ کرنا ہوگا ذمہ داری کے لحاظ سے پوچھ کس کے اوپر خرچ کرنے کی ہے اور پھر اس میں افضل سے افضل کیا ہو سکتا ہے پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اہل و ایال اس لیے بھی کیونکہ اگر انسان اپنے اہل و ایال پر خرچ نہیں کرتا تو وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے اور یہ اس کو بیابرو کرنے کا باعث ہوگا کتنی خواتین اپنے شہروں کی بخل کا ذکر کرتی ہیں وہ کبھی اپنے بہن بائیوں سے مانگ رہی ہوتی ہیں کبھی ماں باپ سے مانگ رہی ہوتی ہیں کبھی کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا شہر ہمیں کچھ نہیں دیتا اور یہ حقیقی مثال ہے ہمارے معاشر کے اندر ایسے شہر کی کیا عزت اور وہ اللہ کو کیا مو دکھائے گا کہ جو باہر تو دیتا ہے بہن بائیوں کو بھی دیتا ہے لیکن بی بی کو نہیں دیتا بچوں پر خرچ نہیں کرتا اور وہ بچوں کی ضروریات کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائ رہی ہوتی ہے اس سے بھی ڈرنا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ گھر والوں کو دینے کے بعد والدین کو دینا جیسا کہ سورة البکرہ میں آتا ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں کہہ دو جو بھی خیر میں سے یعنی مال میں سے تم خرچ کرو تو اپنے ماں باپ قرابت والوں یتیموں مسکینوں اور مسافر کے لیے اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کروگے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے اب یہاں بی بی بچوں کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ وہ تو واجب ہے دیکھو کہ تمہارے والدین کیا ضرورت ہے پھر اس کے بعد والدین کے بعد ان کے بہن بھائیوں یا اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرنا پہلے اپنے بہن بھائی پھر والدین کے بہن بھائی پھر اس کے بعد یتیم مسکین آتے ہیں پھر مسافر اور پھر عمومی خیر کا کام جہاں کہیں ضرورت دیکھو وہاں خرچ کرو اور سوالی پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو اس میں جہاں اس کے لئے زیادہ افضل ہوگا کیونکہ ایک اور حدیث کے پتابک افضل دینار وہ ہے جو تم گھر والوں پر خرچ کرتے ہو تو پھر کیا ہم سب کچھ گھر والوں پر ہی خرچ کر ڈالیں اس لئے صرف رشتہ داروں میں ہی باند دیں یا باہر بھی کسی کو دیکھنا ہوگا تو ایسی صورت میں یاد رکھئے کہ انسان کی ایک تو ضرورت ہوتی ہے جیسے بیوی بچوں کی ضروریات ہیں بیسک نیڈز ہیں کھانا پینا شیلٹر ان کی ایڈوکیشن اس کے بعد جو بچتا ہے تو پھر وہ دوسروں کی طرح جائے گا ضرورت جو ہے وہ نمبر ون ہوگی پراریٹی نمبر ون اس کے بعد راحت کے سامان ہوتے ہیں یعنی کمفٹ ایک ہے نیڈ پھر ہے مانٹ کمفٹ کمفٹ کا لیول آ جاتا ہے ہے سی مثلا ضرورت کے کپڑے ہیں لیکن اگر یہ لے لوں تو یہ زیادہ مجھے فڑا اور آرام ہو جائے گا یہ بیڈ ایسا ہے تو تھوڑا سا میں اپنا میٹرس بدل لوں تو اور مزی کی نید آئے گی بغیرہ ہوگا تو پھر وہ کس میں آ جاتا ہے کمفٹ کا لیول آ جاتا ہے اور ایک تیسرا لیول بھی ہوتا اور وہ ہے ڈیزائرز کا اور ایش و عشرت کا کہ انسان ضرورت راحت کے بعد ایش و عشرت کی طرف نکل جاتا ہے اور اپنا سارا مال واپس پلٹ پلٹ کے اپنے اوپر یا اپنے گھر والوں پر ہی خرچ کر دیتا ہے اور نہ وہ رشتہ داروں کو یاد رکھتا ہے نہ وہ فیس عبیل اللہ دینا یاد رکھتا ہے تو یہ قابل مضمت ہے اس صورت میں انسان کو دیکھنا چاہئے کہ ٹھیک ہے ایک ضروری حد تک اپنے اوپر خرچ کرے اپنے کمفٹ پر بھی کر سکتا ہے لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ پیس عبیل اللہ بھی خرچ کر رہا ہے اوروں کا بھی خیال رکھ رہا ہے لیکن اگر کہیں کچھ نہیں دیتا اور سارا اپنے اوپر کر رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے تو بہرحال جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی فقر کا شکار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس سے شروع کرے پہلے کمائے اور اپنی ضروریات پوری کرے کچھ بچ جائے تو اپنے اہل و ایال پہ خرچ کرے اس میں سے بھی بچ جائے تو عزیز و اقارب پہ خرچ کرے اس میں سے بھی بچ جائے تو ادھر ادھر خرچ کرے اور والدین سے آغاز کرے ماں باپ پر خرچ کرے کامیس ایک بزرگ گزرے ہیں وہ پیٹ کے مسالے بنانے والے کارخانے میں کام کرتے تھے اور اس کے بدلے ان کو صرف ون تھرڈ درہم ملتا تھا جب شام ہوتی تو پل خریدتے اور لے کے اپنی والدہ کے پاس جاتے اور ان کو پیش کرتے یعنی اپنی ضروریات کے بعد وہ ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر جاتے والدین ہمیشہ بچوں کو دینے والے ہوتے ہیں اور ان کو دے کر خوشی ہوتی لیکن اگر بچے ان کی کیر کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی اور بعض اقت وہ خود استعمال بھی نہیں کرتے واپس انہی کو لوٹاتے ہیں اور پھر ان کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں بچوں کے لیے وہ ان کی خوشبختی کا باعث بن جاتی ہے اس لیے ہمیں اپنے دین اپنے بزرگوں میں اصلاف میں ایسی بہت سے مثالیں ملتی ہیں وہ مثالوں آپ کو یاد ہوگی کہ کچھ لوگ غار میں پھنس گئے تھے تو اس میں سے بھی نکلنے کا راستہ جن نیکیوں کی وجہ سے ملا تھا ان میں سے ایک نیکی والدین کو دودھ پلانا تھا اور پھر بچوں کو کیونکہ والدین بوڑھے تھے اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ ترتیب ایسے ہی ہے کہ بچوں کی ضروریات پہ پہلے خرج کریں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت آپ بچوں کو آگے رکھیں نہیں مثل کھانے کی میز پر بیٹھیں پہلے والدین کو سرب کریں پہلے والدین کا حق کیونکہ ان کا مقام بڑا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی مجلس میں آپ کہاں سے شروع کرتے جو عمر میں بڑا ہوتا ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ اہل و ایال کے لیے بھاگ دوڑ کرنا بھی فی سبیل اللہ میں شمار ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے اگر یہ اپنے بوڑے بزرگ والدین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے یہ نیت خالص ہونی چاہیے اگر یہ اپنے نفس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے کہ اسے سوال سے بچائے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں اور اگر یہ دکھاوے اور باہم فخر کی خاطر بار دوڑ کرنے نکلا ہے تو پھر یہ شیطان کے راستے میں یعنی آپ اپنی ضروریات کے لیے بگر نکلتے ہیں تو کس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا شیطان جن چیزوں کا حکم دیتا ہے ان چیزوں کو کرنے کے لیے جیسے ریاکاری ہے دکھاوہ ہے اسراف ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائیں جیسے ہمارے ہاں شادیوں میں اور دیگر مقامات پر ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ صرف دکھاوے اور لوگوں پر فخر جتانے تفاخر و تکاثر کی وجہ سے بہت کچھ خرچ کیا جاتا ہے تو گھر والوں کے لیے صرف مال خرچ کرنے ہی صدقہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو وہ ان پر صدقہ ہے کوئی بھی بھلائی ان کے ساتھ جو تم کرتے ہو اور گھر کے کسی بھی فرد پر حدیث میں آتا ہے اپنی ذات پر بیوی بچوں خادم جس پر بھی انسان خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے پھر اس سے بیوی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے عجر دیا جاتا ہے حالانکہ یہ ایک کٹسی کی بات ہوتی ہے ایک باہمی محبت اور رحم کی بات ہوتی ہے کہ ایک شخص کام میں لگا ہوا پیاس لگی ہے اس کو دوسرا آکھے اسے پانی پلا دیتا اور یہ وائس ورزہ بھی ہے صرف شوہری کا کام یہ بیوی کا کام بھی ہے لیکن عام طور پر ہم اس کو صرف ایک ذمہ داری ہے ڈیوٹی یا ایک اپنا رول سمجھ کے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ہمیں اپنی نیت عجر کمانے کی کر لینی چاہیے اور ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ بیوی کا خامل پر کیا حق ہے آپ نے فرمایا جب تم خود کھاؤ تو اسے بھی کھلاو جب تم پہنو اپنے لئے جوڑا خریدنے گئے ہو اس کے لئے بھی خریدو اور اسی طرح لباس کے معاملے میں ایک اور روایت میں بھی آتا ہے عمر بن خطاب عمر بن عمیہ کے پاس آئے وہ بزار میں ایک چادر کا بھاو لگا رہے تھے انہوں نے سرسری انداز سے کہا اے عمر اس کا کیا کرو گے انہوں نے کہا میں اس کو خریدوں گا اور صدقہ کروں گا عمر رضی اللہ نے کہا پھر ٹھیک ہے کہتے ہیں وہ پھر آگے گئے واپس آئے کہا اے عمر چادر کا کیا بنا انہوں نے کہا میں نے خرید دیا اور صدقہ کر دیا عمر نے پوچھا کس پہ صدقہ کیا انہوں نے کہا ایک ساتھی عورت پر انہوں نے پوچھا کونسی ساتھی عورت کہا اپنی بیوی پر عمر نے کہا تم اپنی بیوی پہ صدقہ کرو گے ان میں کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا آدمی جو بھی اپنی بیوی کو دیتا ہے جو کچھ بھی دیتا ہے وہ اس کے لئے صدقہ شمالت اس کا بھی عجر لکھا جاتا ہے کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین یہی بات اگر مردوں کو معلوم اور وہ خوشی سے دیا کریں اور اس کو نیکی سمجھ کر دیا کریں تو کتنا ہی اچھا ہے کیونکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس پر نیکی کی نیت رکھتا ہے یعنی سواب کی نیت رکھتا ہے یعنی یہ بھی بہت ضروری ہے تو ساری بات ہی تو سوچ کی ہے اگر سوچ درست ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے لئے ہر کام آسان ہو جاتا ہے اس کام کے کرنے میں پھر تنگی نہیں رہتی ایک خوشی شامل ہو جاتی اسی لئے ایک دوسرے کو گفت دینا اور ضروری نہیں کہ صرف ضرورت کی چیز نہیں لیکن عید کا موقع ہے کوئی اور موقع ہے تو وہ بھی باہمی محبت بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے اسی طرح بی بھی اپنے شہر پہ کچھ خرچ کرتی ہے تو وہ تو ویسے ہی صدقہ شمار ہوتا ہے جو عبداللہ بن مسعود کی وائف حضرت زینب کے سوال سے پتہ چلتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہوں نے کیا کہ میں ایک سکلفل عورت ہوں اپنے ہاتھ سے کماتی ہوں اور میرا سب کچھ گھر میں ہی خرچ ہو جاتا ہے مجھے آپ نے صدقے کی اتنی فضیلت بیان کی ہے میں اب باہر نہ کر دوں تو آپ نے فرمایا نہیں تو مگر اپنے شہر اور بچوں پر خرچ کر رہی تو وہ تمہارے لئے زیادہ عجر کا باعث ہے ان کی ضروریات بسیکلی پھر اسی طرح بہنوں پر خرچ کرنا بعض وقت ان کی شادی نہیں ہوتی بعض وقت تو شادی کے بعد واپس آ جاتی ہیں ان کا شہر نہیں کوئی کمانے والا نہیں تو اگر بھائی کی اوپر ذمہ داری پڑ گئی تو وہ بھی لوگوں پر بڑی ہی گران گزرتی ہے وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے چاہے وہ لوٹ کے آئی ہیں چاہے وہ اپنے گھر پہ ہیں اسی طرح یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے متعلقین ہیں اور جو ہم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں بعض وقت اللہ نے زیادہ دیا ہوتا ہے تو لوگوں نے وظیفے لگا رکھے ہوتے ہیں کسی کی تعلیم کا خرچ اٹھاتے ہیں کسی کی دوائیوں کا خرچ اٹھا لیتے ہیں کسی اور طریقے سے کام آتے ہیں تو ان سارے متعلقین کے اوپر جن جن کو آپ جانتے ہیں اور ان کے لئے کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی کرتے رہنا چاہیے اور اس کو بھی احسان کے درجے میں نہیں لینا چاہیے بلکہ شکر کا موقع ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اللہ تعالی ہمیں ان کی جگہ اور انہیں ہماری جگہ بھی رکھ سکتا تھا پھر اسی طرح ایک اور صدقہ جس کے بارے محادیث آتی بہتر صدقہ وہ ہے جو صدقہ دینے والے کو مفلس نہ بنائیں وہ دے کر خود غریب نہ بن جائے خود صدقہ لینے والوں میں نہ شامل ہو جائے بلکہ خود کو مالدار رہنے دے اور صدقہ کا آغاز اپنے اہل وعیال سے کرو یعنی آپ دوسروں کو دیں تو کچھ اپنے لئے بھی بچا لیں ایسا نہ ہو کہ پھر اپنی ضرورت میں آپ دوسروں سے قرض لیتے رہیں یعنی بعض وقت انسان کسی کی حالت دیکھ کے اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے سارا ہی دے ڈالو اور پھر خود اپنے ہاتھ ملتا ہے فَتَقُدَ مَلُومَ مَحْصُرَا تو یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ انسان اپنی حالات کو اپنی ضروریات کو دیکھ کر پھر اس کے بعد جو بچتا ہے يَسَلُونَكَ مَعَذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفُو آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہے یعنی اپنی بنیادی ضروریات کا رکھتے پھر دوسرا تم دوسروں کے لئے کرو اور صدقہ کرنے والا حاج جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے دینے والا جو ہے وہ لینے والے سے زیادہ بہتر ہے اور یہ بھی یاد رکھے کہ کل مال کا صدقہ کرنا درست نہیں الا یہ کہ کوئی خاص ایسی سیچویشن ہو جس میں یعنی لوگوں کی بلکل ایک تباہی کا موقع آ جائے یا کوئی ایسی سیچویشن ہو جس میں ناگزیر ہو جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ صدقہ کرنے والوں کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے عجرن کریم کا وعدہ کی کہ انہیں عزت والا عجر دیا جائے گا ان کو ایسے نہیں کہ جیسے انہوں نے صدقہ دیا تو ان کو بھی کوئی صدقے کی طور پر دے دیا جائے اس سے ایک بڑی کام کی بات پتہ چلتی کہ جب کسی کو کوئی چیز دیں تو رسٹیکٹ فولی دیں کہیں کوئی کتنا ہی غریب فقیر محتاج کیوں نہ یعنی اس کی رسپیکٹ بھاگی رہے ایسے طریقے سے دیں عزت عائشہ جو تھی وہ خوشبو لگا کے دیا کرتی تھی صدقہ کہ اللہ کے راستے میں یہ تو میں اللہ کو دے رہی ہوں کیونکہ بعض وقت ہم کسی کو یعنی سٹیٹس سے ذرا کم درجے کا ہوتا تم کہتے ہیں کیا فرق پڑتا کسی بھی طرح دے بس دے دو دے دو اس کو بھی رسپیکٹ فولی دیں اچھے طریقے سے دیں یعنی ضروری نہیں کہ انسان بہت ڈیکوریشن میں اپنا وقت لگا دے لیکن جو بھی دے وہ اس طرح دے کہ دوسرے کا دل خوش ہو جائے نہ کہ وہ اس کے لئے ایک بوجھ پڑ جائے یا وہ یہ سمجھے کہ اس نے ترس کھا کے دیا ہے یا عزت نہ مجروع کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَجْرٌ قَرِيم جب اللہ عزت دے گا تو پھر ہمیں بھی عزت دینی ہے لوگوں کو پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر روز کچھ صدقہ کرنا چاہیے ہر روز چاہے تھوڑا یا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پہ صدقہ لازم ہوتا ہے تو اگر کچھ نہیں دینے کو تو پھر اشراق کے دو نفل پڑھ لیجئے لیکن یہ ہے کہ اس کو کافی نہ سمجھے کہ وہ نفل پڑھے تھے نا ہر روز بنی آدم کے ہر جوڑ پہ صدقہ ہے نا ہر ہر جوڑ پہ یعنی پورے جسم کے جان کا صدقہ جسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں تو روزانہ دیں لیکن جان کا صدقہ کا مطلب یہ نہیں